جی ہم یہ بو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اب اس میں بو بنانے کے لئے میں آپ کو تھوڑی سی انفرمیشن دے دوں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم یہ بلوک کے صورت میں سارا بلینکٹ تیار کر کے اس کے بعد سارے اس کو جوڑیں گے جیسے یہ بلوکس ہیں سارے تو یہ الگ الگ سارے تیار ہوں گے اور پھر سارے بلوکس کو ساتھ جوڑا جائے گا تو جیسے یہ ہمارے پاس بو ہے تو ہم اس بو والا جو یہ ایک باکس ہے یہ تیار کریں گے اس میں جیسے کہ سیونٹین جو ہے سٹچز دیئے گئے ہیں سیونٹین کے تو سیونٹین یہ ہم ببل سٹچ پہ بنا رہے ہیں تو سیونٹین ڈبل ہو جائیں گے تھرٹی فائیو اس پہ چین بنائی جائے گی ہم چین بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور دوسرا میں بتا دوں کہ جو یہ بلیک کلر ہے یہ جو بلیک لائنز آ رہی ہیں ہمارے پاس یہ ہمارے پاس جو یہ والی بلیک لائنز ہے یہ سارا ایک کلر ہوگا مینز کہ ہم یہ وائٹ سے کام کریں گے اور جو بیچ میں یہ ہمارے پاس وائٹ بیکراؤنڈ اور یہ جو بو ہے یہ ہم ریڈ کلر سے بنائیں گے اور اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ جو چیزوں کی وہ پھر میں ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی ہم اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں اور جو ہماری رو ہوگی چلے میں سٹارٹ کرتے ہوں پھر ساتھ ساتھ بتاتی ہوں تھرٹی فائیو کی ہم نے چین بنانی ہے سیونٹین کو ڈبل کرو تو ہمارے پاس تھرٹی فائیو ہو جاتا ہے ون، ٹو، ٹری، فور، فائیو یہ میں چین بنا کے دکھاتے ہوں تو یہ ہمارے پاس تھرٹی فائیو کی چین تیار ہے سیونٹین میں نے آپ کو بتایا تھے یہ سیونٹین باکس تھے تو سیونٹین باکس میں مگر یہ سیونٹین کو ڈبل کیا جاتا تو تھرٹی فور ہوتے ہیں اور ایک سٹچ ہم نے ایکسٹرہ ڈالا ہے ایکسٹرہ تھرٹی فائیو جو تھرٹی فیفت سٹچ تھا وہ ایکسٹرہ ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ فرس سے چھوڑ کے ہم سیکنڈ سٹچ سے کام کریں گے ہم اس کے اندر بابل بنانا سٹارٹ کریں گے جیسے ہم ڈبل کروشیے لیتے ہیں اس طرح لیں گے فائیو ٹائیمز اس طرح کریں گے وان ٹو سری فور ایکسٹرہ اس طرح لے کے دیکھیں جب ہمارے پاس سکس سٹچیز رہ جائیں تو ہم اس کو کلوز کر دیں گے اور نیکس سٹچ میں ہم سنگل کروشیے کر دیں گے اس طرح سے اسی طرح ہم لوگ پھر بابل بنائیں گے نیکس سٹچ کے اندر ڈبل کروشیے ہم فائیو ٹائیمز لیں گے دو تین چار پانچ اس کو کلوز نہیں کریں گے اور یہ جب سکس رہ جائیں گے سٹچیز تو ہم اس کو کلوز کر دیں گے اور نیکسٹ میں سنگل کروشیے کر لیں گے ہم نے جو یہ ڈبل کروشیے لینے ہیں ان کو ہم نے کہ کہتے ہیں فل کمپلیٹ نہیں کرنا ہاف آف کمپلیٹ کرنا ہے جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم فائیو ٹائیمز اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں اور سارے جو لوپس ہیں وہ کلوز نہیں کر رہے ہیں دو دو لوپس صرف نکا رہے ہیں یہ ہمارے سکس لوپس رہ گئے یہ ہم نے کلوز کر دیا اور نیکسٹ میں سنگل کروشیے کر دیا ٹھیک ہے نیکسٹ میں ہم پھر دوبارہ ببل بنانے لگے ہیں یہ اسی طرح ایک ببل ایک سنگل کروشیے ایک ببل ایک سنگل کروشیے جب ہمارے سیونٹین ببلز کمپلیٹ ہو جائیں گے تو ہماری یہ رو کمپلیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے میں آپ کو ابھی سیونٹین ببلز بنا کے پھر دکھاتی ہوں ایک ببل ایک سنگل کروشیے ٹھیک ہے اس طرح آپ یہ فسٹ روپنی کمپلیٹ کر لیں یہ دیکھیں اس طرح ہمارے ببلز بننا سٹارٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ ہماری ببل سٹچ رو کمپلیٹ ہو گئی ہے سیونٹین ببلز اس کے بننے تھے وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں لاسٹ میں ہم نے ببل سٹچ اور سنگل کروشیے کمپلیٹ کیا اب ہم چین ون کریں گے اور نیکسٹ رو سٹارٹ کریں گے جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا یہاں پہ جو ایک بلوک ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے یہ ون تھا تو اس کا مطلب تھا ٹو سٹچز ٹو سٹچز لے کے ہم نے کام کرنے تھے مطلب ٹوٹل ہمارے پر سٹیونٹین تھے ہم نے تھرٹی فور سٹچ لیے تھے اور ایک ایک ایکسٹرا لیا تھا جس کو چھوڑ کے ہم نے نیکس سے کام شروع کیا تھا تو مطلب ڈبل ہم سٹچ لیتے ہیں اسی طرح جو ہمارے اس میں ہے اسی طرح کولمز میں اسی طرح ہمارے روز بھی ڈبل ہوں گے جیسے کہ یہ ایک ببل سٹچ رو کمپلیٹ ہوئی ہے تو اس کے بعد اس کی ہی یہ فرسٹ کا ہی سیکنڈ پارڈ ہوگا جو کہ سنگل کروشے رو ہوگا اس میں ہم کیا کریں گے کہ ہر سٹچ کے اندر سنگل کروشے کریں گے یہ ون سنگل کروشے ہم نے کیا اور یہ دو ببلز کے درمیان دو جگے آئیں گے ایک ہی آرہی ہے ایک ہی آرہی ہے تو ہم پہلا سنگل کروشے کریں گے لیکن اس کو کلوز ہم ریڈ سے کریں گے کیوں کیونکہ ہم نے نیکس جو کام کرنا ہے وہ ریڈ سے کرنا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ساری جگہ ریڈ آئے گی اور یہ بھی ریڈ آئے گا تو اسی وجہ سے اس کو ہم کلوز سیکنڈ سٹچ کو ریڈ سے کریں گے ایسے ٹھیک ہے اور اس طرح کرنے کے بعد ہم یہ والا سٹچ ساتھ لے لیں گے یہ دیکھیں وائٹ کو ادھر ہی چھوڑ دیں گے وائٹ اسی سائیڈ رہے گا اس طرح سے اور ہم آگے جو سٹچے ہیں ہر سٹچ میں ہم ایک سنگل کروشے کرتے جائیں گے ہر ببل سٹچ کے درمیان دو جگے ہوں گی دو سپیسے ہوں گے تو ہمارے یہ دو سٹچے آتے جائیں گے اب بھی ہم کمپلیٹ کریں گے اپنی یہ سنگل کروشے رو لازٹ جو دو سٹچے رہ جائیں گے اس میں ہم نے دوبارہ وائٹ کرنا ہے چینج کر دیں گے کلر ہم تو میں وہ بھی آپ کو دکھا دوں گی کیسے چینج کرنا ہے ابھی پہلے آپ یہ اند تک تھرٹی فور تھے مطلب ٹو سٹچے ہمارے شروع میں گئے اور ٹو بعد میں گئے مطلب تھرٹی ایت ہم نے ریڈ سے سٹچے کرنے ٹوٹل تھرٹی سٹچے آئیں گے ہمارے ریڈ کے تو یہ کمپلیٹ کر کے دکھاتے ہوں آپ کو تھرٹی سٹچے یہ میں تھرٹی ایت سٹچے لے رہی ہوں جس کو ہم لوگ اینڈ کریں گے وائٹ سے اب ایک جو ہم نے یہ وائٹ یہاں پہ ایک سائٹ پہ سٹارٹ کیا ہوا تھا کلر اس کو ہم نہیں لیں گے ہم نئی دیل لیں گے اور نئی دیل سے جوائن کریں گے تو اس طرح ہم نے یہ نیو سٹارٹ کیا اور اس کو کلوز کیا تھرٹی ایت سٹچے کو کیوں کیوں کہ ہم نے آگے دو وائٹ کے سٹچے لیں گے یہ میں نے وائٹ سے بھی رو کمپلیٹ کی تھی لیکن وہ اچھی نہیں لگ رہی تھی ویسے تو اس کو کرنا وائٹ سے چاہیے لیکن وہ زیادہ اچھی گریس فل نہیں لگ رہی تھی اس طرح زیادہ گریس آ رہی تھی اس وجہ سے یہ میں نے یہ ویلا طریقہ لیے اسی طرح یہ ابھی جو لازٹ سٹچ ہوگا ہمارا سٹچ سٹچ وہ تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہے کیونکہ یہ ببال سٹچ کے بلکل اینڈ میں جا کے ببال سٹچ مڑا ہوئے اینڈ میں جا کے دو سٹچے ہوں گے ان میں ہم نے سنگل کروشے کرنا ہے ایسے اور اب ہم نے چین ون کر دینی ہے اور ٹرن کر دینے اب ہمارا سٹارٹ ہو جاتا ہے رو ٹو رو ون ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں جس کی ایک ہمارے پاس ببال سٹچ تھی اور ایک تھی سنگل کروشے رو تو اب ہم اپنی سیکنڈ رو سٹارٹ کرنے لگے ہیں ہم ہمیشہ یہ جو ببال سٹچ کا گراف ہے اس کو لیفٹ سائٹ سے ریڈ کرنے ہیں تو ہماری یہ رو کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ رو ہم بنانے لگے ہیں اس رو کے مطابق ہمارا یہ ببال سٹچ ہے اور باقی سارا سنگل کروشے جو ہماری یہ جو بلیک کلر دیا ہوئے یہ سارا ببال میں بنے گا اور جو ہی بائٹ ہے بیس یہ ساری ہماری ڈیڈ کلر سے بنے گی تو یہ سیکنڈ رو اور تھرڈ رو سیم ہوگی سیکنڈ رو میں آپ کو بنا کے دکھا دیتی ہوں تھرڈ رو آپ نے خود کمپلیٹ کرنی ہے یہ ہم ببال بنانا سٹارٹ کریں گے اس طرح سے ڈبل کروشے لے کے اور لیکن ہم اس کو کلوز کریں گے ریڈ کلر سے اس کو یہیں چھوڑ دیں گے یہ لیں گے ساری اس کو بیک سائٹ پہ چھوڑیں گے اس کو فرنٹ سائٹ پہ نہیں چھوڑیں گے اس کو کلوز کریں گے ریڈ سے پورے ببال سٹچ کو اور نیکسٹ ہم جو یہ وائٹ ہے سنگل کروشے میں اس کو سنگل کروشے کر لیں گے ٹھیک ہے اور آگے ہم کیونکہ سارا سنگل کروشی ہے تو اند تک ہم سنگل کروشے کریں گے جب ہمارے لاسٹ ٹو سٹچز رہ جائیں گے تو وہاں جا کے ہم لوگوں نے ببل بنانا ہے وائٹ کلر سے اس لئے اپنا کلر چینج کر لیں گے میں لاسٹ تک آپ کو ہی سنگل کروشے کر کے دکھاتی یہ ہمارے لاسٹ ٹو سٹچز رہ گئے یہ دیکھیں دو سٹچز رہ گئے ادھر ہم نے سنگل کروشے نہیں کیا اور یہ جو لاسٹ سنگل کروشی ہے ریڈ پیو پر اس کو ہم یہ دھاگا اس طرف لے آئیں گے اون کا یہ ریڈ والا اور جو ہمارا یہ دیکھیں یہ اس سائیڈ والا ہے اسی سے ہم اس سوالے سٹچز کو کلوز کریں گے اور نیکس سٹچ کے اندر بابل سٹچ بنالیں گے ون ٹو سری فور ایند فائف اس طرح سے اور اس کو کلوز کر دیں گے اور نیکس سٹچ کے اندر ہم سنگل کروشی کر دیں گے اس طرح سے اب ہم چین ون کریں گے ٹرن کریں گے اس کے اوپر ہم نے سنگل کروشی وائٹ سے ہی کرنا ہے ون ایند ٹو یہ اب ہماری سنگل کروشی رو سٹارٹ ہو گئی ہے یہ ہماری سنگل کروشی رو ہوگی تو ہمارے صرف یہ دو سٹچز وائٹ سے آئیں گے باقی سارے جیسے آپ کو میں بتایا تھا ریڈ سے آئیں گے یہ ہماری سیکنڈ رو کی سنگل کروشی رو ہے تو یہ ابھی سنگل کروشی کمپلیٹ کریں گے لاس ٹو سٹچز رہ جائیں گے تب تک یہ ہمارے پاس لاس ٹو سٹچز رہ گئیں ایک یہ اور ایک یہ بابل سٹچ کی اوپر سٹچ جو یہ لاس سٹچ ہوگا ہمارا اس کو ہم کلوز کریں گے وائٹ سے اور نیکس ہم سنگل کروشی کریں گے وائٹ سے اور یہ لاس ہوگا یہ بابل سٹچ کے اندر سنگل کروشی کریں گے اس کے کورنر پہ چین ون کریں گے ہماری تھرڈ رو سٹارٹ ہوگی اب تھرڈ رو بابل سٹچ میں بابل اس طرف اور کورنر میں آئے گا اس طرف اور باقی بیچ میں سارے سنگل کروشی تو اسی طرح آپ سیکن رو کمپلیٹ کر لیں پھر ہم تھرڈ رو ساتھ کمپلیٹ کرتے ہیں ہماری سیکن رو کمپلیٹ ہو گئی ہے ہم نے بابل سٹچ رو سنگل کروشی رو دونوں کمپلیٹ کر لی ہیں چیک ہے اب ہماری تھرڈ رو سٹارٹ ہوگی تھرڈ رو کے مطابق جو یہ ہے ہم نے لیفٹ سائیڈ سے گراف پڑنا ہے پہلے ایک بابل سٹچ ہوگا یہ باقی سارے سنگل کروشی دو بابل سٹچ سارے سنگل کروشی تو فورت رو ہم اپنی سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو فورت رو پہ کام کر کے بتاتی ہوں کیسے کرنا ہے جیسے یہ پہلے ہم نے بابل سٹچ بنانا ہے 1 2 3 4 and 5 یہ دیکھیں اس طرح ہم اپنا پہلا بابل بنا اس کو close ہم red سے کریں red سے close کر کے یہ جو ہمارا white ہے اس میں ہم single crochet کر دیں گے ہمارے باقی یہ ہمارا ایک bubble stitch اور single crochet ہے یہ ہمارا اس کا complete ہو ہے اب ہمارے ایک دو 3 boxes ہیں تو 3 boxes کے مطابق ہمارے 6 stitches ہوں گے 1 2 3 4 5 and 6 6 stitches ہو گئے اس کے بعد ہمارے 2 bubble stitch آئیں گے bubble stitch کا کیا مطلب ہے ایک bubble stitch اور ایک single crochet 2 3 4 and 5 یہ same stitch میں میں 5 دفع double crochet کیا اس کو close کیا یہ ایک bubble stitch اور single crochet یہ ایک block پورا ہو گیا اب دوبارہ bubble stitch اور bubble stitch بنایا 1 2 3 4 and 5 اس کو close کرنا ہے اور single crochet یہ ہمارے 2 boxes complete ہو گئے اب ہمارے پاس آتے ہیں 1 2 3 4 5 5 stitches 5 boxes ہیں تو اس کا مطلب ہے 10 single crochet 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 اس کے بعد ہم نے bubble stitch بنانے ہے یہ bubble stitch 2 ہیں تو 1 bubble stitch 1 single crochet 1 single crochet 4 stitches پورے ہو جائیں گے کیونکہ یہاں پہ 1 box کا مطلب ہوتا ہے 2 stitches 1 2 3 4 5 6 اس کو close کیا next میں single crochet کیا پھر bubble stitch 1 2 3 4 5 اس کو بھی close کر دیا ہم نے اور اس کے بعد بعد crochet دیکھیں ہمارے یہ دو bubble stitch اور دو یہ bubble stitch اس کے بعد ہمارے باقی single crochet 1 2 3 4 5 5 5 and 6 single crochet ہوگا دیکھیں یہاں پہ 3 boxes رہ گئے تھے تو تو ہمارے 6 single crochet اور اس کو close ہم یہ white سے کریں اور last میں ہم bubble stitch بنا دیں دیں گے 1 2 3 4 and 5 اس کو close کر دیں گے اور یہ next stitch کے last stitch کے اندر single crochet chain 1 turn یہ اب ہماری 4th row کی ہماری single crochet row start ہوگئی ہے جو ہم یہ صرف last کے 2 stitches اور end کے row 2 stitches white سے کریں گے اور باقی سارے single crochet red سے کریں گے ٹھیک ہے 1 2 3 یہ 30 total single crochet ہوں گے red سے اور جو سارے single crochet ملا 34 ہر row میں اپنے stitches count کریں تاکہ آپ کو اوپر جا کے گراف کی میکنگ میں مسئلہ نہ آئے بابل stitch کے درمیان دو stitches آتے ہیں تو دو single crochet ہوں گے بابل stitch کے اوپر single crochet اور پھر آگے single crochet کے اوپر single crochet چلتا جائے گا اس طرح ہم اپنے single crochet پورے کریں گے موسیقی یہ دو bubble stitch کے درمیان دو single crochet اس کے اوپر سنگل crochet اور سنگل سنگل crochet کمپلیٹ کرنا ہے یہ last کے دو stitch رہ گے دیکھیں ایک یہ stitch ہے ہمارے پاس اور ایک ہاں پہ ہو گا سٹیچ تو ان دو stitches کے لیے ہم نے white stitch لینا ہے یہ یہ پہ چھوٹ دیں گے اس کو close ہم red white سے کریں گے اور اس کو next میں دو single crochet ایک ایک یہ دو single crochet chain one turn کریں گے اب ہماری fifth row start ہوگے fifth row کے according ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ ایک bubble stitch ہے اور یہ ایک یہ bubble stitch ہے اور دو یہ bubble stitch ہے اس کے بعد ہمارے single crochet سٹیچ ہیں اور پھر four single crochet اور bubble stitch جیسے ہم لوگ بس یہ سارا graph اسی طرح follow ہوتا رہے گا اس graph کو اسی طرح read کرنا جس طرح میں ہو ہو ہماری سو موسیقی موسیقی سو موسیقی کا طریقہ بھی میں نے آپ کو یہاں پہ بنا دیا آپ جو ہے اپنا پورا گراف کمپلیٹ کریں گے تھرٹین اور فورٹین رو جو ہماری ہے وہ فرسٹ اور سیکنڈ کی طرح ہی ہوگی اور لاش میں ہم نے بابل سٹیچ رو کمپلیٹ کرنی ہے ہم بابل سٹیچ رو کے بعد سنگل کروشے رو نہیں بنائیں گے یہ میں اب آپ کو کمپلیٹ کر کے شو کرواتی ہوں یہاں تھرٹین فورٹین رو کے بعد یہ میرا گراف کے مطابق کمپلیٹ ہو چکا ہے گراف میں جیسے کہ ہمیں یہ پورا گیون تھا ہم نے یہ کمپلیٹ کر لیا ہے جیسے کہ ہماری یہ ففٹین بابل سٹیچ ہونے چاہیے تھے تو یہ ففٹین ہے ون ٹو تھری فور فائز سکس سیون ایٹ نائن ٹین ایلیون ٹویلیل تھرٹین فورٹین اور ففٹین یہ ہمارے پندرہ جو ہے پندرہ کو ڈبل کیا جائے تو یہ ہمارے پاس تھرٹی روز ہونی چاہیے لیکن ہمارے پاس یہ تھرٹی نہیں ہوگی کیونکہ اس کے اوپر جو چین بن کی رو ہوتی ہے اس والی لاسٹ رو کو ہم دبل نہیں کریں گے یہ صرف جو ہے بابل سٹیچ تک بنے گی تو اس حساب سے یہ ٹوینٹی نائن روز کمپلیٹ ہو چکی ہیں یہ ہمارا ایک پیچ کمپلیٹ ہو گیا اس پورے گراف کے مطابق یہ جو پورا گراف ہے ہمارا اس میں یہ فور بننے چاہیے تو یہ ون ٹو ٹری کلر چوائسز آپ کے اپنی مرضی کیوں گی اور اور میں نے اپنے کلر چوائسز کے مطابق یہ فور اپنے کمپلیٹ کر لیا ہوئے ہیں یہ میرے فور پیچز کمپلیٹ ہیں تو ابھی جو ہے ہم نیکس پیچ سٹارٹ کرتے ہیں